بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم از ایک گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدی کرتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے آلو بخارہ کھانے کے حیرت انگیز طیبی فائد آلو بخارہ کن کن بیماریوں میں زیادہ مفید تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آلو بخارے کا مربع کس طرح تیار کیا جاتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ملائی جاتی ہیں اور آلو بخارے کے مربعے کے کیا کیا فائد ہیں تو چلیے ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب ناظرین آلو بخارہ خصوصی طور پر ان احباب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جنہوں نے موسم گرمہ میں گرمشیا اور پھل جیسے آم وغیرہ بکسرت کھائے ہوں یا دیگر گرم اور خوشک ضائع بھی استعمال کی ہوں ان کی گرمی خوشکی نیس سفرہ اور خون کی حدد کی بجا سے جسم پر ہونے والی خجلی اور خارش کے لیے خوشک آلو بخاروں کا زلال اور تاز آلو بخاروں کا رس بہت مفید تصور کیا جاتا ہے اس خوش ضائع پھال کے استعمال سے دل کو طاقت ملتی ہے دل کی غیر طبی حرکات و اختلاط و خفقان میں فائدہ مند ہے شریعانوں میں جوش خون کی زیادتی اور فراش دہم علا یعنی ہائی بلیٹ پیشر میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے کیونکہ یہ اپنی ملین تاثیر کی وجہ سے شریعانوں کو نرم کرتا ہے اور مسکن ہونے کی وجہ سے جوش خون کو تسکین بخشتا ہے بخار کی شدر میں آ کر متلی اور کی بھی ہو تو پیاس کی بھی زیادتی ہو تو تازہ یا خوشک آلو بخارہ لے کر موں میں رہ کر چوسیں بخار کی شدر کی وجہ سے متلی اور کی پیاس میں فائدہ مند تصور کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے آلو بخارے کے مربعے کی آلو بخارے کا مربع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آلو بخارہ آدھا کلو چینی آدھا کلو امدہ پکے ہوئے آلو بخارہ کو دو کا دیکھچے میں ڈالیں اور آگ پر رکھ دیں یہاں تاکہ وہ پلپلے ہو جائیں پھر چینی کی چاشنی یعنی چاش میں انہیں اُبا لیں اور ساتھ ہی ساتھ چینی ملاتے اور حلاتے رہیں جب پانی سوک جائے تو گھٹنیاں نکال کر بوتلوں میں بھر لیں بعد میں کاغذ بار انڈے کی سویدی ملکار اس پر لگا دیں اور اچھی طرح اس کو بند کر دیں حلو بھارے کا مربع فرض بخش اور قبض کشا ہوتا ہے طبیعت کو نرم کرتا ہے اور گرمیوں میں خاص کر ایسے مریض جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس کی بہت شدد محسوس ہوتی ہے اور انگریزی دوائیں کھانا نہیں چاہتے اور وہ فروٹ وکرہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے آلو باخارے کا مربع یا تو آپ بزار سے لے آئیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے گھر میں خود تیار کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پیاس کی شدد اور ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں جو ہیں ان کو بہت فائدہ دے گا جی ناظرین کیسے لگی آج کی ماری یہ معلوماتی ویڈیو اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لئے میرے چینل خار کا ڈاکٹر کو موسیقی موسیقی